اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر یوچھیک المنی لقدنو برالکمر لا یمکنو سناؤکا مکانا حقوہو بعد اس خدا بزرگ توی قصہ مختصر جزاللہو عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلو یا قبلک الحمد کما ینبغوی لی جلال و جیکا و عظیم سلطانک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینیٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے زندگی پر سکون پر اتمنان اور ایمان بلخیر گزر رہی ہوگی پرہ نمبر انیس صورت الشعارہ اردو ترجمہ اور تفسیر واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور فیرون جاری ہے آیت نمبر تیتیس سے ہم گزشتہ اسباغ میں پڑھ چکے آج کے سبق میں آیت نمبر چونتیس سے بقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے گزشتہ رکو کے اقتطام میں ہم نے پڑھا کہ فیرون درباریوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کیا تم سنتے ہو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور اسی مفہوم کو آگے لے کر چلتے ہیں آیت نمبر چونتیس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ ان سرداران سے اپنے اردگیر موجود جو اس کے درباری ہیں ان سے کتاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بے شک یہ بڑے علم والا جادوگر ہے کیوں کہتا ہے پہلے کہتا ہے کیا تم سن رہے ہو اور سے ضرور اب دیکھنا اس کی اس گستاخی پر میں اس کو سزا دیتا اور موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے روشن دلیل پیش کرتا ہوں فیرون کہتا ہے کرو اب موسیٰ علیہ السلام روشن دلیل کی طور پر اپنے دو معجزات اس کے سامنے ان کا ظہور کرتے ہیں اسے کا ازدہ بن جانا وہ زمین پر پھینکتے ہی اسا ازدہ بن جاتا ہے بڑے بڑے جبدوں والا اور فیرون یہ دیکھ کر قدر حیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور در جاتا ہے اور پھر حضرت موسیٰ اس پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ دوبارہ سے ایسا بن جاتا ہے پھر اپنا دائیں ہاتھ اپنے بغل میں ڈال کے دوبارہ نکالتے ہیں تو وہ چاند سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے دو معجزات دے کر فیرون آگے سے اپنے دوباریوں سے خطاب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بے شک یہ بڑے علم والا جادوگر ہے یعنی اس کو معلوم تو تھا کہ کسی جادوگر کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے معجزات پیش کر سکے لیکن اس نے جھٹلانا تو تھا قاذبین میں سے تو وہ تھا تو اس نے کیا کہا کہ بڑے علم والے جادوگر سے کیا مراد ہے ایسا جادوگر یہ چاہتا ہے کہ تم سب کو تمہاری اس سرزمین سے نکال دے فمادات امرون تو کیا تم مشورہ دیتے ہو مجھے تو وہ سارے کے سارے درباری کیا کہتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو محلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو انہوں نے کس چیز کے مشورے کے بارے میں کہا یہاں پر فیرون نے جب کہا کہ یہ تو بہت بڑے جادوگر ہے تو مجھے کیا مشورہ دیتے ہو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہئے تو تمام درباری جو ہیں وہ اس کو مشورہ دیتے ہیں فیرون کو کہ تم شہر بھر میں سے اپنے اردگرد کے پورے ایریا میں سے بڑے بڑے جادوگر کو مدو کرو بڑے بڑے جادوگروں کو بلاؤ تاکہ وہ ان کے سہر کا ان جادو کا اس جادو کا مقابلہ کر سکے اور فیرون اس پر ایگری ہوتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے کہ جب ان درباریوں نے مشورہ دیا کہ اس کے بھائی کو محلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیجو وہ تمہارے پاس ہر بڑے علم والے جادوگر کو لے آئیں گے چنانچہ ہر طرف چرچہ ہر ایک کی زبان پر یہ چرچہ ہونے لگا کہ فیرون نے ایک بڑے انعام کا حق دار بنایا ہے ان لوگوں کو جو موسیٰ اور حرون کے مقابلے میں آئیں گے اور اس انعام کا ذکر بھی آئے گا آگے چل کے تمام جادوگر مقرد دن کے وعدے پر جمع ہو گئے تمام کو جمع کر لیا گیا جمع کر لیا گیا وَقِيلَ الْإِنَّازِحَ الْأَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ تو لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہوگے شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں گے اگر یہ غالب ہو جائیں پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فیرون سے کہا کیا ہمارے لئے کوئی معافضہ بھی ہے اگر ہم غالب ہوں گے یعنی پہلے تو صدا لگا دی گئی کہ تمام جادوگر حاضر ہوں جو موسیٰ اور حرون کا مقابلہ کر سکے اب مقررہ وقت پر تمام جادوگر فیرون کے دربار میں پیش ہے اور کہتے ہیں کہ ہمارا معافضہ کیا ہے اگر ہم مقابلہ کر لیتے ہیں فیرون کہتا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں تم لوگ میرے خاص مقربین میں شامل ہو جاؤ گے لیول دیکھیں نا کوئی کسی بادشاہ کی ایک ہوتی عام رہایا ایک ہوتی ہیں درباری ایک مجلس شورا کے کارکن ایک مقربین فیرون ان جادوگروں کو کہتا ہے کہ تم لوگ میرے قریب ترین لوگوں میں سے ہو جاؤ گے یعنی تم کو عہدے بڑے دیے جائیں گے تم کو عزت زیادہ دی جائے گی تم کو مال اور مرتبہ زیادہ دیا جائے گا اور تم کیا چاہتے ہو تو یہ بات ہے ہو گئی اور مقررہ دن پر تمام کے تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں یہ فیرونیوں کی عید کا دن ہوتا ہے اور چارست کا وقت جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے جب دن فل اپنے جوبن پر ہو بہت سورت سر پہ ہو اور ہر طرف دھوپ سے یعنی کسی بھی چیز میں کسی شبے کا ازالہ نہ رہے کھلے میدان میں سب کی آنکھوں کے سامنے روشنی جب سورت سر پہ ہو وہ دن تیہ کیا گیا اور موسیٰ نے ان سے فرمایا تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاتھیاں زمین پر ڈال دی یعنی یہ وہ وقت کا ذکر ہے کہ جب وہ بقاعدہ شروع ہو جاتا ہے یہ مقابلہ اور سب میدان میں جمع ہیں ادھر موسیٰ اور حارون اور اس طرف تمام قبطی جو کہ فیرون اس کے پیروکار تھے اور وہ جادوگر وہ ساحرین جو کہ فیرون کی طرف سے محافظہ تیہ کیے جانے کے بعد موسیٰ اور حارون کے مقابلے میں کھڑے تھے تو موسیٰ ان سے کہتے ہیں تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو تو انہوں نے کیا کیا اپنے رسیاں اور لاتھیاں زمین پر ڈال دیں اور کہنے لگے فیرون کی عزت کی قسم بے شک ہم ہی غالب ہوں گے علماء فرماتے ہیں طریق دان کہ ان کی رسیاں اور لاتھیاں گھو کہ کچھ اس طرح سے تھی کہ ان پر اس طرح کا پارہ لگا ہوا تھا اس طرح کا مٹیریل ان کے اوپر چھڑکا گیا تھا کہ جب سورج کی روشنی میں ان رسیوں کو پھینکا گیا تو وہ موومنٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی لاتھیوں اور رسیوں کے ساتھ کچھ اس طرح کا معاملہ کیا کہ جب ان کو میدان میں سب کے سامنے پھینکا گیا تو وہ چھوٹے چھوٹے سامپ دکھائی دینے لگی اور ایسا کرنے کے بعد انہوں نے کہا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ انہوں نے کہا فرون کی عزت کی قسم آج تو ہم ضرور غالبین میں سے ہوں ضرور غالب ہوں گے فَعَلْقَا مُوسَىٰ عَسَاهُ فَإِذَاهِيَ تَلْقَفُ مَا يَعْفِقُونَ تو ایک طرف دیکھیں وہ جادوگر تھے جو فرون کی عزت کے لئے آئے تھے اور ایک طرف موسیٰ تھے جو رب العالمین کا دین بلند کرنے کے لئے آئے تھے اب جادوگروں کی تعداد بہت زیادہ تھی میں روایات اکثر پڑتی رہتی ہوں اس کے مقابلے میں چالیس ہزار ساٹھ ہزار تک جو ہیں وہ روایات آتی ہیں اتنی زیادہ تعداد میں ایک شخص کے ایک تنہا یعنی جسرہ حضرت موسیٰ اور حرون ہے ان کے مقابلے میں اتنی بڑی جماعت ہے ہم ہوں نا میں اکیلی ہوں میرے مقابل چار لوگ ہوں تو میں گھبراج ہوں کہ میرے مقابلے میں چار لوگ ہیں میں ان کا کیا بگاڑ لوں گی ہر ایک کرویہ یہی ہوتا ہے ادھر موسیٰ اور حرون ہے اور مقابلے میں کیا ہے اتنی بڑی تعداد سٹرینٹ اور وہ طاقتور ترین لوگ ہیں ان کے ساتھ فیرون کی وقت کے بادشاہ کی حمایت ہے اور وہ قسم کھا رہے ہیں فیرون کی کہ ہم ہی غالب ہیں اور ادھر موسیٰ کتنے ریلیکس ہیں موسیٰ علیہ السلام کو یقین کتنے رب کی ذات پر کہ میں تو اپنے لئے آیا ہی نہیں ہوں میں رب کے لئے آیا ہوں میں رب کے حکم پر آیا ہوں اور رب جانے اور یہ لوگ جانے میں تو درمیان میں وسیلہ بنا کے بھیجا گیا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام بڑی ریلیکس تھے اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جس طرح موسیٰ نے اس کفر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ریلیکس دیٹینشن نہیں لی انہوں نے کیونکہ انہیں پتا تھا رب نے انہیں شروع میں فرما دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم چلے جاؤ فیرون کی طرف میں تمہارے ساتھ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ اللہ ساتھ ہے تو اس کے بعد کبھی بھی ڈر اور خوف ان کے قریب نہیں آیا یعنی مراد کیا ہے کہ ایک طرح سے سٹرینٹھ مل گئی ان کو وحی کی صورت میں اور ایک طرح سے واضح الفاظ میں ان کو تسلی بھی دے دی گئے اور اب اس کے بعد کیا ہوا موسی علیہ السلام میں دیکھا اتنی بڑی تعداد میں یہ جو رسیاں پھینکی ہیں جو کہ سامپ لگ رہی ہیں آپ نے اپنا سا وہاں پر ڈالا جو انہوں کی شعبدہ بازیاں تھی ان تمام کو اس ازدہے نے نگھ لیا یہ افکون قرآن نے ان کو کہا یعنی قرآن اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ اصل میں سامپ نہیں بنے تھے ان کی شعبدہ بازی تھی یعنی ان کے کرتب تھے جو انہوں نے نظر بندی کر کے لوگوں کے آنکھوں میں اور اپنی مہارت کے ساتھ لوگوں کو یہ ظاہر کر کے دکھایا کہ گو کہ وہ سامپ تھے تو موسی علیہ السلام نے جب اپنا اصا ڈالا تو وہ اصا اکدم سے ازدہہ بنا اور اس نے وہ تمام مصنوعات کو نگل لیا جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کر رکھی تھی تو یہ منظر دیکھا ان تمام کے تمام جادو گھروں نے تو کیا ہوا دیکھیں وہ ریالیٹی جانتی تھے کہ جادو کی کوئی اصل نہیں ہے زیادہ سے زیادہ ہم کیا کر لیں گے ہم آنکھوں پہ کوئی دھوکہ دینے والا کوئی منتر کر لیں گے ٹھیک ہے کوئی ایسی ٹرک کر لیں گے جس سے لوگوں کو ایسا لگے کہ یہ سچ میں ایسے سامپ ہیں یعنی وہ عام چھوٹے موٹے جادو گھر نہیں تھے ٹھیک ہے وہ لیول کے جادو گھر تھے پورے دیکھیں ہم نے پڑا شہر میں منادی کروائی گئی صدا لگوائی گئی اور ماہر ترین جادو گھروں کو چوز کیا گیا وہ ماہر ترین جادو گھر جانتے تھے کہ ہمارے اس کرتب کی حقیقت زیادہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے وہ خود بھی کرتب کرنا جانتے تھے اور وہ دیگر جادو گھروں کی کرتب کو بھی جانتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ یہ بھی ہی کر سکتے ہیں اور عام لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ اصل میں ہم کر کیا رہے ہیں اس کی مثال آپ لے لیں کہ ہم جب بچپن میں ہوتے تھے تو سکول میں ایسے کرتب کرنے والے آتے تھے تو ہم سب ہمارے کوئی فنکشنز ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے آج کلر ڈے ہے تو آج جی میجیشنز آ رہے ہیں وہ آتے تھے تو ہم ٹکٹ لیتے تھے فائی فائی روپیز کا ٹھیک ہے پھر ان کا وہ دیکھنے جاتے تھے کرتب تو وہ کیا تھے کارز ہاتھ میں پکڑنے ٹھیک ہے انہوں نے ایک بوکس میں سے کبوتر نکل آیا آج انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو وہ ان ٹرکس کی ریالیٹی بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ اگر سرچ کریں تو اب ہنسی آتی ہے کہ ہم اتنے سادہ تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ واقعی اس میجیشن نے یہ بک کھولی ہے اور اس میں سے زندہ کبوتر نکل آیا وہ کبوتر ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ اڑتا تھا آج ملوم ہوتا ہے کہ وہ بک نہیں وہ ایک بوکس ہوتا تھا جس کی بیک سائیڈ کھولی جاتی تھی اس میں کبوتر نکل آتا تھا تو ہمیں کیا ہے بلکل اسی طرح اس وقت وہ جادوگر جو ہمیں حیران کر رہے ہوتے تھے انہیں اصل پتا تھی کہ ہم کیسے ایک کتاب میں سے زندہ کبوتر نکال سکتے ہیں ہمیں یہ لگ رہا ہوتا تھا انہوں نے ایسا کیا اور انہیں پتا تھا کہ حقیقت یہ نہیں ہے یہ ہم نے بچوں کو دھوکہ دینے کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک چھوٹا سا ایک کرتب تیار کر رکھا ہے سمجھ میں آرہی ہے نا بات تو بلکل اسی طرح سے وہ جو جادوگر تھے وہ تو جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے اور وہ جانتے تھے ہم عوام الناس کو دھوکہ دے رہے ہیں اب ایسے میں جب انہوں نے اپنے لیول کا کرتب آزما لیا جہاں تک وہ جا سکتے تھے انسانی بشری بسات میں وہ گئے لیکن دوسری طرف ایک ایسا شخص جو تنہا کھڑا ہے اور اس کے پاس جو پاور ہے وہ موجزہ ہے جو کل سے بلند ہے بالاتر ہے اس کے پاس جو نشانی ہیں وہ رب کی طرف سے دی گئی ہے اور وہ ہر شخص کے بس میں نہیں ہے تو وہ ایک طرف ٹیم کی فارم میں تھے اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام تنہا اور انہوں نے جب وہ اسا پھینکا اور وہ ازدہ بن گیا اب آپ کو اس لیول کی سمجھ جائے گی کہ تمام کے تمام جادوگر یہ دیکھتی سجدے میں کیوں گر گئے ان سے رہا نہیں گیا کھڑے جیسے ہی انہوں نے دیکھا اللہ اکبر کہتے سجدے میں چلے گئے کہ واقعی ہم ہر حد تک گئے ہیں ہم نے جادو ایک سیکھا ہے ہم ہر طرح سے ٹریننگ لینے کے بعد اس لیول پہ پہنچیں اور ہم ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور ان تمام کا مقابلہ یہ ایک شخص کر رہا ہے اور جس نے اپنے اسے سے جو ازدہ بنایا ہے وہ بالکل ریل ہے وہ مسنوات میں سے نہیں ہے وہ دھوکے میں سے نہیں ہے اور اس ازدہ ہی نہیں یہ تمام لاتھیاں رسیاں ساری کھا لیں اور جیسے ہی انہوں نے ریالیٹی کو پہچانا سجدے میں گر گئے اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے قولو وہ بولے آمنا برب العالمین ہم ایمان لے رب العالمین پر وہ جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے رب موسیٰ و حرون موسیٰ اور حرون کا رب ہے اب فیرون جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے بھرے مجمع میں میری بے عزتی کر دی ہے یعنی ابھی تو میری عزت کی قسمیں کھا رہے تھے کہ ہم غالب ہیں اور ابھی ایک دم یہ سب سجدے میں گر گئے ہیں اور نہ مجھے پوچھا نہ مجھے بتایا اب غصے میں بلبلہ اٹھتا ہے قولا بے شک یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اب لیول دیکھیں نا اس کی جٹائی کا کہ اب سے پہلے وہ جو اپنے ٹیم میمبرز سامنے لے کر آیا تھا ان کو ایمان قبول کرتے ہی غصے میں اقدم برہم اور کہتا ہے کہ میں یقینا جانتا ہوں کہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے اس نے تمہیں جادو سکھایا یعنی کہ پہلے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا اور پھر جب دیکھا کہ واقعی معجزے کا مقابلہ کسی جادوگر کے بھس میں نہیں ہے اور یہ معجزہ حقیقت سے تعلق رکھتا ہے تو بہتان بازی کی انتہا کر دی اور فوراں سے ان جادوگروں کو کہا کہ ہاں ہاں تم نے بھی اسی سے جادو سکھا لَاُقَتْ تِعْنَّا اِدِيَكُمْ وَأَوْزِ لَكُمْ مِنْ خِلَافِ وَلَا أُصَلِّ بَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ تو مجھے ضرور قسم ہے کہ میں ضرور ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو پھانس ہی دوں گا اب غصے میں وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے دائیں ہاتھ بائیں پاؤں کاٹ کے تمہیں پھانس ہی دوں گا سخت سزا کی ایک طرح سے اس نے منادی کروا دی کہ ان جادوگروں کو جنہوں نے میرے حکم کی نافرمانے کی میری بڑے مجمع میں انسلٹ کروای ہے میں ان کے لیے یہ سزا تجویز کرتا ہوں اور جیسے ہی وہ اس سزا کے اعلان کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس نے خجور کی چھال کی پھانسی بنائی تھی جادوگروں کو دینے کے لیے اور پھانسی کی سزا بھی یعنی پھانسی دینا کسی انسان کو اسی دور سے شروع ہوا تھا اس سے پہلی یہ سزا نہیں تھی اب اس وقت سزا سنائی گئی اور پریشر کتنا ہوگا سختی کتنی ہوگی اور اس سزا میں اس نے اپنی طرف سے ایک حیبر ڈالنے کی کوشش کی تاکہ یہ ڈر جائیں تاکہ یہ چار قدم پیچھے ہٹ جائیں میں انہیں پیچھے ہٹانا چاہتا ہوں یہ ہٹے جائیں اور وہ جادوگر جو کہ ابھی لمحہ پہلے ایمان قبول کیے ہوئے ہیں ایمان قبول کرنے میں کس قدر پختگی ہے قَالُوا لَا دوئیرَ انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کوئی نقصان ہے ہی نہیں تم کیا بگاڑ لوگے ہمارا اِنَّا بے شک ہم سب الى ربنا منقالبون اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں اِنَّا نَتْمَعُ اَنْ يَغْفِرُ لَنَا وَبُّنَا خَتَایَانَا اَنْكُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ہم اس بات کی لالج کرتے ہیں کہ رب ہماری خطائیں بخش دے یعنی ہم اس بات کی تماہ کرتے ہیں خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے گا اس بناہ پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے سب سے پہلے ایمان لانے والے یعنی بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ کا مرضہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایمان ہم نے قبول کیا اور میں اس لمحے میں ہمیشہ سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ انہوں نے ایک لمحہ لگایا اسلام قبول کرنے میں اور جب اسلام قبول کر لیا تو اس میں اس قدر اطل ہوئے کہ اپنے سامنے اتنی بڑی اور اتنی دردناک اناؤسمنٹ ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں یعنی ایمان کی سٹرنٹ دیکھیں دل میں کس قدر پیدا ہو جاتی ایک شخص جو کلمہ پڑھ لیتا ہے جو رب کو الہمان لیتا ہے اس کو وہ کلمہ وہ اسلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈال جو اس کے دل میں بٹھا دی جاتی جو سٹرنٹ اس کو ملتی ہے اس کو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ابھی انہوں نے اسلام قبول کیا ہی ہے وہ ڈر کا دل سے خاتمہ ہو گیا اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم خواہش رکھتے ہیں ہم یہ تماہ کرتے ہیں اللہ ہمارے گرشتہ گناہوں کو معاف فرما دے ہم نے اسی کی طرف تو لوٹ کے جانا ہے تم آج مار دوگے تو ہم تب بھی اس کی طرف جائیں گے کل ہم اپنی موت مرتے ہیں ہم تیرے ڈر سے اگر آج اس کو جھٹلا دیتے ہیں مرنا ہے تو ہم نے پھر بھی ہے لوٹنا تو اسی کی طرف ہے لہذا ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو بخش دے اس بیس پر کے جس طرح ایمان لانے پر بھی تو ہم نے پہل کی ہے تو ہمارے ایمان قبول کرنے کے بعد ہمارے طور جہلیت کے گناہوں کو بخش دے تو میں ہمیشہ سوچا کرتی ہوں کہ ان جادوگروں کا ایمان دیکھا جائے تو اپنے ایمان سے کمپیر کریں کہ ہم موروسی مسلمان ہیں وراست میں کلمہ ملا پیدائش میں کانوں میں ازان دی گئی اور اب تک کی اکیس بائیس تیز چوبیس پچیس چھبیس تائیس اس اتنے سالہ زندگی میں کیا ہمارے ایمان کو تقویت ملی کیا ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہوا یا ہمارا ایمان ہمارے دل میں اس قدر ڈھارس بندائے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے سامنے ذرا سی بھی مشکل آتی ہے تو شکوے کے شکووں کے ڈھیل لگا دیتے ہیں اور ہم اپنے رب العالمین سے شکوے کرتے نہیں تھکتے اور یہی ایمان کیا ہمیں سٹرنٹ دیئے ہوئے جو جادوگروں کو دی تھی بلکل ایمان سٹرنٹ ہے لیکن کہیں ہمارے اندر ہی کھویا ہوا ہوتا ہے جس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے اور اگر کمپیر کیا جائے تو یقینا میں ضرور کہوں گی آپ کو کہ اپنے ایمان کے لیول کو ان کے ایمان کے لیول سے اس دور کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کمپیر ضرور کرنا ہے کہ اگر آج کا مسلمان خود کو مسلمان کہہ رہا ہے تو وہ اسلام کی کس نہج پہ کھڑا ہے وہ اپنے دل کی ایمانی کیفیت کو لے کر کس سٹیج پہ کھڑا ہے کیا اس کا ایمان اس کو دنیا میں مرعوب کیے ہوئے یا طاقتور بنائے ہوئے کیا وہ غیر اللہ اسلام کے خلاف جتنی پاورز ہیں جتنی ایول فورسز ہیں ان سے ڈرے ہوئے یا وہ حقیقی الہ سے ڈرتا ہے اور اسی کو معبود مانتے ہوئے کسی اور جو اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اور ہے ان سے ویسا نہیں ڈر رکھتا تو اس کو ضرور آپ نے کمپیرٹیوی آپس میں میچ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس سے درسے ہدایت یہیں ملتا ہے کہ ایمان تقویت طاقت کا باعث ہوتا ہے الا یہ کہ اس کو دل سے ایکسپٹ کیا جائے اور اس پر عمل کرنے کی نیت کی جائے صدق اللہ العلی جلعظیم وصدق وصولہ نبی جل کریم سج فرمایا اللہ نے جو اسمت والے اپنا بہت سا خیال رکھی گا مجھے دعا مياد رکھی گا تارجدار ختم نبوت زندہ بات پاکستان پاہندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ